کبھی کبھی کوئی ایک ایسی قوتہ ہوتی ہے جو اچانک لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے اور ایسی ایک قوتہ حالی میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے مو بلنچنگ پر کیندرت ہے یہ قوتہ نوین چورے نام کے ایک یوانے لکھی ہے قوتہ کی دنیا میں وہ اپتہ گنجانہ نام تھے لیکن اس قوتہ نے انہیں شہرت دلائی ہے انہوں نے آئی آئی ٹی دلی سے کیمیکل انجنیرنگ کی لیکن اس کے بعد زندگی اور دنیا نے جو کیمیکل لوچہ پیدا کیا اس سے وہ قوی ہو گئے وہ آدم گونڈوی کے مرید ہیں آدم گونڈوی وام چیتنا کے بڑے شاعر تھے ان کی کئی قوتہیں دھورائی جاتی ہیں جو ڈلہوزی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے کمیشن تو دو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے خیر نوین چورے ہمارے بیچ ہیں ان کی قوتہ جتنی اچھی ہے ان کے پڑھنے کا انداز اس سے کم نہیں ہے بہت سواگت ہے آپ کا پرائم ٹائم میں اور شروعات کرنا چاہتی ہوں میں اس قوتہ سے جس نے آپ کو اتنی شہرت دلائی اور آپ کے بولنے کا اس کو سنانے کا طریقہ بھی بہت خوب ہے تو آپ ہمیں قوتہ سنانے سے شروعات کیجئے جی بلکل بہت بہت شکریہ انڈی ٹی وی کا اور جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جن لوگ نے بھی وہ قوتہ دیکھی ہے اور اس کو سہرہا ہے اسے جڑے ہیں ان کا بہت شکریہ آپ طاقت ہیں ہم لوگوں کی جو بھی لکھنا چاہتے ہیں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں میں سیدھا قوتہ پیاؤں گا نام ہے واسطہ ویک کانون جسے کہ ایک سڑک پر خون ہے تاریخ تپتہ جون ہے ایک انگلی ہے پڑی اور اس پہ جو ناخون ہے ناخون پہ ہے ایک نشان اب کون ہوگا حکمران جب چن رہی تھی انگلیاں یہ انگلی بھی تپ تھی وہاں پھر کیوں پڑی ہے خون میں پھر کیوں پڑی ہے خون میں جس میں اس کا ہے کہاں مر گیا کہ تھا ہی نہ کون تھے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں تھی لاتھیاں کوئی افسر تھا پولیس کا کوئی افسر تھا پولیس کا نیائد ہی شائے تھے کیا کون کرتا تھا وقالت فیصلہ کس نے دیا یا کوئی دھرماعتما تھا دھرم کے رکشت تھے کیا دھرم کا اپدیش کیا تھا کون تھے وہ دیوتا نہ پولیس نہ پترکار نہ گرک ہوں ذمہ دار میرے سیدھے پرشن ہیں سیدھا اتر دو مجھے ہے سڑک پر خون کیوں وہ لوگ آخر کون تھے آدمی چھوٹے ہیں صاحب آدمی چھوٹے ہیں صاحب ہم کا پڑھتے بیچ میں ہم بچانے بھی گئے تھے تین پڑھ گیا کھینچ کے موٹر سائیکل لائے تھے گروٹ پہ کردی کھڑی آٹھ دس لارڈے لپاڑے لاتھیاں اتنی بڑی گالی دے کے نام پوچھا پیٹ میں گھوسا دیا ادھمرہ وہ گر پڑا پھر دیدن آدھن لاتھیاں پاؤ کی ہڈی مٹا دی ماسکی لکدی بنا دی خون تو اکتہ بہا صاحب کہ ہم سے دیکھا نہ گیا صاحب صاحب ایک ان میں ہوش میں تھا ایک ان میں ہوش میں تھا جانے اس کو کیا پڑی جیب سے چاکو نکالا انگلی اس کی کاٹ لی آخری تھا بار جس کا ان کا وہ سردار تھا اس نے ہی سب کو بتایا جو مرا گھدار تھا حق نہیں ان کو ہمارے دیش کے ایک ووٹ پر دیمکوں کو نہ رکھو گر جوتیوں کی نوک پر سر پہیے چاہ جائیں گے یہ کئی گناہ بڑھ جائیں گے حکمران ہوگا انہی کا آگ موتیں گے سبھی پیر کے نیچے کچل دو جیت ہوگی دھرم کی ہم تو خود ڈر گیتے صاحب خوف ان کو تھا نہیں کس نسل کے لوگ تھے وہ کچھ سمجھ آیا نہیں نہ کوئی انسان ان میں نہ کوئی تھا آدمی ساتھ مل کر شیر بن گئے گیدروں کی بھیڑ تھی نوچ کھانے کی طلب تھی جانور تاثیر تھی ہاتھ میں تھی لاتھیاں تو دھینس بھی ان کی ہی تھی اور یہ کوئی جملہ نہیں ہے صاحب یہ کوئی جملہ نہیں ہے واسطہ ایک کانون ہے ارے ہم سکاہے پوچھتے ہو کیوں سلک پر خون ہے پوچھو اس اگلی سے تم کیا یہاں گٹنا گٹی جب میں اس نے کیا کیا تھا جسم سے یہ کیوں گٹی میں تو سمجھا مر چکی ہے اگلی میں پر جان تھی سیاہی اس ناخون پہ جو دیش کا سممان تھی بولی اب کیا چاہیے ووٹ تھا دے تو دیا بولی اب کیا چاہیے ووٹ تھا دے تو دیا جی رہے تھے قید میں موت دے دی شکریہ ناخون پہ جمہوریت ہے جم گیا ہے خون بھی ارے آپ ہی تو ہو عدالت آپ ہو قانون بھی آپ سے کیسی شکایت آپ تو ہے نیند میں آپ جیسے سو کھڑے تھے جاہلوں کی بھیڑ میں سو میسے گر ایک بھی سو میسے گر ایک بھی دے دے گواہی آپ کو میں خوشی سے مان لوں گا بھیڑ کے انصاف کو کیجئے اس پر بحث پینلوں میں بیٹھ کر کیا ہوا موہن کا وعدہ ہے کہاں بیٹھ کر سب برابر ہیں اگر تو بس مجھے ہی کیوں چلا تم بتاؤ کون دے گا گھر کو میرے روٹیاں اصلیت سے بے خبر ہو تم اصلیت سے بے خبر ہو شہری ہو ڈلی سے ہو ایک ہدایت دے رہا ہوں سوچ کر بولا کرو تم سوالوں سے بھرے ہو کیا تمہیں معلوم ہے بھیڑ سے کچھ پوچھنا بھی کھل کے کر لو شوق سے فرق پڑتا ہی کہاں ہے ایک دو کی موت سے چار دن چرچہ اٹھے گی ڈیموکریسی لائیں گے پانچوے دن بھول کے سب کام پہ لگ جائیں گے کام سے ہی کام رکھنا کام سے ہی کام رکھنا ہاں مگر یہ یاد رکھنا کوئی پوچھے کون تھے بس تمہیں اتنا ہے کہنا بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے پھر بھی گر کوئی زد پکڑ لے کیا ہوا کس نے کیا سوچ کے انگلی اٹھانا کٹ رہی ہیں انگلیاں بات کو کچھ یوں گھمانا نفرتوں کا روگ تھے دھرم نہ کوئی جات ان کی بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے بھیڑ تھی کچھ لوگ تھے شکریہ کیا بات ہے نفیم یہ بہت سخت سوال کڑے سوال آپ نے اس میں اٹھائے ہیں اور آئی آئی ٹی میں پڑھتے پڑھتے جب آپ اپنے آپ کی تمام طرح کی ویسطت آئے ہوں گی قوتہ اتنی درد بھری اتنی سارے سخت سوال پوچھتی ہوئی تب ہی نکلتی ہے دل سے جب آپ کو بہت وچلت کرتی ہیں چیزیں اندر سے کیا چیزیں تھیں جس نے آپ کو اتنا وچلت کیا آپ نے یہ قوتہ کچھ سمیں پہ لکھی ہے ایک سال دو سال میں آپ اس کو لکھ رہے تھے دیکھیں وچلت کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے اندر تھوڑی 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 بھرتی جاتی ہیں آئی دنوں بھیڑ کی ہنسا جب آپ سنتے ہیں ہنسا بھی جس بھی طریقے سے آپریشن اگر آپ کے سامنے ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی میجورٹی کسی بھی طرح کی میجورٹی کسی بھی طرح کی مائنورٹی کو آپریشن کرتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس کا حصہ اگر آپ میجورٹی کا بھی حصہ ہیں تب بھی آپ کے مند میں وہ ڈر بنتا ہے کہ جیسے ہی میں ان کے اگنسٹ کھڑا ہوں گا یہ لوگ میرے اگنسٹ ہو جائیں گے سو وہ در دھیرے دھیرے ہر جگہ پہ بنتا گیا ہے بہت تائم کا میرے خیال سے پورے بچمن سے گھٹا ہوتا رہا ہے کہیں نا کہیں میں نے دیکھا بھی ہے سو وہ ایک مومنٹ نہیں تھا بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں پھر جب اتنا گروئنگ وائلنس اتنا بڑھنے لگا تب مجھے رہا نہیں جا رہا تھا مطلب مجھے کچھ کرنا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے کانٹروبیٹ کر پاؤں اٹلیس کوشش تو کروں مجھے نہیں پتا کہ کانٹروبیشن کیسے کر پائے گا کوئی ایک اکھل آدمی کیا کر سکتا ہے ہر ایک انسان کو اس میں ہاتھ بٹانا پڑے گا بٹ مجھے لگا کہ میں جو بھی کر سکتا ہوں اٹلیس جو کوشش کر سکتا ہوں مجھے کرنی چاہیے سو میں نے کوشش کی کہ ایک ایسی چیز دھونڈی جائے کہاں وہ جگہ ہے جو سب کو ٹچ کر رہے ہیں جو خارق انسانیت کی بات انسان کو سمجھ میں آتی ہے جیسے میں اگر جب یہ کبیتہ وائرل ہو رہی ہے تب میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں لوگوں کے شیئر ہیں وہ سن رہا ہوں ان کے میسیجرز آ رہے ہیں کچھ پاکستان سے بھی کچھ لوگوں نے شیئر کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکمرہ بھی یہی ہیں ایسے ہی ہیں ہماری جمہوریت بھی ایسی ہے ہمارا دیش بھی بلکل ایسی ہے آپ کو تعریف مل رہی ہے آپ نے کہا آپ نے شیئر کیا ہے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں جس طرح کے سوال آپ نے کہے ہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جیت ہوگی دھرم کی ایک لائنس میں اس میں صاف ہے یہ سوال یہ بات سامنے آتی ہے کہ دھرم کے نام پر بھی لوگ ہن ساتھ ہیں دھرم کے نام پر زیادہ تر ہن ساتھ مابلنس کا بہت بڑا حصہ دھرم کے نام پر ہو رہا تو بیسے میں ایک پوری ایک بھیڑ جو ہے وہ صرف سڑکوں پر نہیں ہے وہ بھیڑ سوشل میڈیا پر بھی ہے اس بھیڑ سے آپ کو ڈر لگا کہ وہ بھیڑ آپ پر ٹوٹ پڑے گی مجھے جب لوگوں نے کمنٹ کر کے کہا کہ آپ کو ڈرنا چاہیے تب مجھے لگا کہ شاید مجھے ڈرنا چاہیے تھا بٹ پھر میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات سے اور بہت زیادہ حیران بھی ہوں کیونکہ جب میں اتنے سارے لوگوں کا سنتا ہوں کہ پوری ٹرول آرمی ہے اور وہ اتنی بیشنگ کر رہی ہے مجھے ایک بھی نیگٹیو میسیج نہیں آئے اور بہت خوش ہی ہے میرا کوشش ہوئی تھی کہ ایک دسکشن شروع ہو یہ مدے پر بات کی جائے اگر ہر آدمی بات کر رہا ہے اگر آپ کے پاس بات کرنے لے کوئی نہیں ہے آپ ہوا سے بات کیجئے آپ سیشے سے بات کیجئے لیکن بولیے ضرور اور اب میں دیکھ رہا ہوں دونوں طرف کے لوگ بول رہے ہیں باتیں نکال رہے ہیں اور میں ایک امید ہے انجینئرنگ کر رہے تھے اور اب آپ قویتہیں لکھ رہے ہیں قویتہ لکھنے کا آپ کو ہمیشہ سے شوق تھا یہ آپ کی پہلی قویتہ تھی یا آپ سٹوڈنٹ لائف میں لوگ عموماً رومانٹک پویٹری اور تمام لکھتے ہیں پر آپ نے یہ جو قویتہ لکھی ہے یہ آپ کی پہلی قویتہ تھی؟ نہیں نہیں جی بالکل پہلی قویتہ نہیں تھی پہلی قویتہیں پر ہاں اگر جس چیز کو قویتہ کہا جا سکتا ہے اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طور پر قویتہ کے پہمانے پہ جو مجھے لگتا ہے پرچنلی میرے لکھا ہوا میں کہ یہ کھری اترتی ہے باقی یہ کوشش تو ہمیشہ سیرے دھیرے دھیرے وہ بھی ایک طرح کا شلپ ہے قویتہ کا بھی مطلب اگر آپ کارپینٹری کرتے ہیں آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو ایک دن میں نہیں آتا ہے آپ کے پینٹنگ پہلی قویتہ چھنی ہوتی اور اس کے بعد قویتہ کی انٹرکیسی سمجھنی پڑتے ہیں کہ کیسے اثر کر رہے ہیں دیماغ پہ there is a science behind poetry ملنب بہت ایک طرح سے sound waves اور آپ کے subconscious میں جو میننگ ہے ان کو use کرتے ہو آپ کسی کے subconscious پہ اثر کر رہے ہیں اور ایک collective conscious کر رہے ہیں جی سو وہ ویٹھ ٹائم آتا ہے کالیس ٹائم میں بھی لکھنا شروع کیا تھا اصل میں لکھنا کالیس ٹائم میں شروع کیا شیف لے نکر ناٹک کرتے تھے اس کے لئے پیرڈیس لکھنی ہوتی تھی وہاں سے تو میں اپنے نکر ناٹک کے دوستوں کو یہاں سے بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف دبردستی دھکیلا اور میری انجینئرنگ پوری طرح سے خراب ہو گئی سو میں اب کویتہ کر پا رہا ہوں انجینئرنگ خراب ہوئی اور کویتہ آپ کی سبر گئی اور اب آپ انجینئرنگ چھوڑ کے کویتہ پر دھیان لگا رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ نیا لائن اور آپ کو all the best آگے کے لئے شکریہ بہت پرائم ٹائم میں شابہل ہونے کے لئے تانے والا شکریہ